بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہترین اخلاق کی ایسی بات بتائیں گے کہ یہ بات سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا ناظرین فتح مکہ کا دن اسلام کا شاندار دن تھا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن آجزی سے یوں جکی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس دن وہ تمام وہ لوگ جو راستے میں کانٹے بچھانے والے اوجریوں پھینکنے والے پتھر مارنے والے سب کتاروں میں کھڑے تھر تھر کام پر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا سلوک ہوگا اللہ اکبر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے یعنی فرمایا جاؤ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم سب آزاد ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ عثمان بن طلحہ کعبہ کا گنجی بردار تھا ایک مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو کھولوں اور اندر نوافل ادا کروں تو عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے تو فرمایا بلاؤ ذرا عثمان بن طلحہ کو عثمان بن طلحہ حاضر ہوا تو ایک سمت کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کامپنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے کر کعبہ کا دروازہ کھولا اندر نوافل ادا کیے پھر تالہ لگا دیا اب تمام صحابہ منتظر تھے کہ عثمان بن طلحہ کو تو چابی ملنی نہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی حضرت عثمان غنی اور دیگر جیت صحابہ کی خواہش تھی کہ چابی ہم کو ملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائن عثمان بن طلحہ فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ تُو نے تو ہمیں چابی نہیں دی تھی جاؤ ہم تمہیں چابی عطا کرتے ہیں یعنی فتح مکہ کے بعد بھی کعبہ کا چابی بردار عثمان بن طلحہ کو ہی مقرر کیا گیا یوں عثمان بن طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق دیکھ کر مسلمان ہو گیا اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے